ہلو سٹوڈنٹس میں شری دیفٹین چودری محاویدیہ لیلیت پور سے اور شری دیفٹین چودری محاویدیہ لیلیت پور میں آپ کا بہت بہت شوابت ہے آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے جو ہمارا بی اے فشٹیل میں مہم سائنس ہے سبجیکٹ اس سبجیکٹ میں جو آپ کا یونٹ میں جو آپ کا وارٹر دیا گیا ہے یعنی جل اس کے بارے میں جانیں گے کہ جل لیکن گوتا کیا ہے جل کی شریر میں کتنی ماترہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جل کی کیا کارنے ہوتے ہیں یعنی ان کے کیا فانکشنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمیں سرین میں جل کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کا پرباؤ جو ہے کس طریقے سے ہمارے سرین پر پڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہمیں جیدے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کی یادی آپ پانی نہیں پیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کی مرتی ہونا سمبھاؤ ہے اسی لیے ضروری ہے کہ آپ پانی کی ایکوال یا ایک صحیح ماترہ جو ہے آپ لے اور پانی کی جو ایکشورل آپ کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہے آپ کی بوڈی میٹ کیا بوڈی یعنی 20 کلو بوڈی میٹ پر آپ کا ایک لیٹر پانی پینا سفیسینت ہوتا ہے یعنی اگر آپ کا وزن ساکھ کلو ہے تو آپ پردے 3 لیٹر پانی دن گھر میں آپ پییں گے اور اس کے لیب اگر آپ کا ایک دی کیجی ہے تو آپ شاہ لیٹر پییں گے وہیں پر اگر آپ کا ہنڈر کیجی ہے تب آپ 5 لیٹر نہیں پییں گے تب آپ شاہ لیٹر ہی پییں گے ہے کیونکہ وہ آپ کا رمائی ہے اور اس میں پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے جو سرین میں جل کی نڈے صحیح ماترہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی 20 kg body weight کے اوپر 1 لیٹر وارٹر اب دیکھا جائے کہ سمپور پرتلی پر ہم دیکھیں تو جل کی ماترہ کتنی ہے تو لگ 70% جلکی ماترہ ہوتی ہے اسی طریقے سے ہمارے سریر میں بھی جلکی ماترہ جو ہے آپ کی لگ بھق 76% ہوتی ہے یہ الگ الگ ہے مت کے انمسار جیسے ICMR نے کچھ اور دیا ہے کچھ اور سائنٹس نے کسی اور طریقے سے دیا ہے اس لیے 70 سے لگا کے 76% تک جو ہے سریر کی جلکی ماترہ بتائی گئی ہے اب بات کرتے ہیں سریر میں جلکی کار کی یا اس کے محطو کی تو سریر میں جلکی کار دیکھا جائے تو سب سے پہلا کام کیا ہے سریر نرمانک کار تو ہمارے سریر کی جو سب سے لافیوں میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہماری سیل جو کی پوری باڈی کا جو ہے نرمان کرتی ہے اور ان سیل کے نرمان کے لیے جو ہے جو ہمارا وارٹر ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مانو کی الگ الگ سیلس اور ٹیسیوز میں جو ہے الگ الگ جو ہے وارٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جن میں کلر اور اس کے ساتھ ساتھ ویرنگ جن میں کی ہمارا جو میٹا پالیس میں جو کریائیں ہوتی ہیں وہ تیجی سے ہوتی ہیں جو انگ ہوتے ہیں یا جو ہمارے آرگنز ہوتے ہیں وہ آدھے کریہ سیل ہوتے ہیں اور ان آرگنز کے ٹیسیوز جو اس کے کوش ہوتے ہیں ان میں جو جل کی ماترہ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ دیکھ ہوتی ہے اس لیے اس کا پہلا کام ہوتا ہے سریر نرمالک کار دوسرا اس کا جو کام ہے وہ ہے سریر کے کاملنگوں کی سرکشہ کرنا یعنی ایسے ہمارے آرگنز جو کافی زیادہ ساپس ہوتے ہیں ان کی سرکشہ کرنا کا کام بھی جو ہے پانی کرتا ہے کیونکہ سریر کے مہتپور جتنے بھی کاملنگ ہیں وہ ایک تھیلی لما آوران میں بند رہتے ہیں اور اس تھیلی میں جو درب بھرا ہوتا ہے یا فلوڈ بھرا ہوتا ہے یہ فلوڈ جو ہے باہلی جھٹکوں اور آگھاتوں سے سرکشہ کرتا ہے جیسے ہردائے مستقس کے چاروں اور اپستک درب یعنی جو اس کی طرف میں فلوڈ بھرا ہوتا ہے فلوڈ میں کیا ہوتا ہے؟ وارٹر ہوتا ہے تو یہ ہمارے سریر کی جو پہنے لنگو ہوتے ہیں ان کی سرکشہ کرنے کا کام بھی جو ہے ہمارا پانی یا جو ہمارا وارٹر جن وہ ہمارا کرتا ہے اس کے بعد جس کا تیسرا کام ہے وہ ہے ہمارا تاپ نینترک کے روپ میں یعنی جو ہمارا جن کا سنبھن ایک انگل سے دوسرے انگل میں ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پورے سریر کا جو تاپ کرم یا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بلکل نیامت رہتا ہے جب بھی سریر کا تاپ کرم ادھک ہو جاتا ہے تو ہماری تچا یعنی جو ہماری سکن ہوتی ہے اور سنسان سے واسک یا پسینے کی روپ میں جو جل ہوتا ہے وہ اس سرجید ہونے لگتا ہے وہ سریر کا جو تاپ کرم ہوتا ہے یا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بلکل ہی نورمل بنا رہتا ہے اس کے بعد اس کا ایک جو کام ہے وہ ہے اس نیہب کے روپ میں وہ ہوتا ہے مطلب اس کا اتنا ہے کہ جو ہماری سندھیاں ہوتی ہیں یا جور ہوتے ہیں وہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آنٹرک انگوں کے لئے جو جل ہے وہ اس نیہب کا کام کرتا ہے جل بڑا ہوتا ہے یا فلوٹ جو ہے بڑا ہوتا ہے جو رکتوائنیاں یا جو سیلس ہوتی ہیں ان کے بیچ میں آوک آمن یا آنے جانے میں جو ہے کافی زیادہ سرلتا ہوتی ہے اور یہ قریہ سیلتا کے سمائے ہونے والے برسل کو جو ہے کم کرتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی گھڑنے جو آپ کے مڑتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہو اور پھر انہیں سیدھا کرتے ہیں تو جو ہٹیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹکڑاتی نہیں ہیں اس کا سیدھا ریزن ہوتا ہے کہ دونوں اسٹھیوں کی بیچ میں ایک فلوٹ بھلا ہوتا ہے جو کہ ایک طرح پدار ہوتا ہے جو چھپ چھپے روپے جو ہے ہمیں دکھائی جیتا ہے جس میں کی چل ہوتا ہے جب ہم اس میں چلتے ہیں تو وہ آپس میں ہٹیاں رگڑتی نہیں ہیں اور جب رگڑتی نہیں ہے تو جس سے ہٹیاں کو کوئی خانی نہیں پہتے ہیں لیکن ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جو فلوٹ ہوتا ہے خکم ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے جو ہٹیاں ہوتی ہیں پانی پینہ بہت ضروری ہوتا ہے اور صحیح ماترہ میں پینہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بستوں کو غرنسیل بنانے میں بھی جو ہے یہ کام کرتا ہے اور کوشک قطعوں کے ہستانتران میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیروپیوں یعنی جو بیرد پتات ہوتے ہیں ان سرین کو باہر نکاننے کا گام بھی جو ہے جن کے دوارہ سنبھا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں جن کی کمی کے پریبھاؤ کی تو اگر جن کی اتیاں دن کمی ہو جاتی ہے تو اس سرین میں کی جو گندگی ہے وہ باہر نہیں نکلتی ہے گردوں میں وکار آ جاتا ہے یعنی کڑنی جو ہے وہ ٹھیک سے فانکچن نہیں کرواتی ہے اور منشکہ بجن جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے اور صبح وہ چرچلا ہو جاتا ہے جو پرابلم ہے وہ اتپن ہو جاتی ہے یعنی جسے ہم نرجلی کرن یا ڈی ہائی گریشن کہتے ہیں اور اگر اس کا طرح تک چارنا کیا جائے تو جو ہے بیٹی کی مرکتی بھی ہو جاتی ہے اس میں پانی کی وہ صحیح ماترہ آپ کی باڈی میں جانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے دھر نمائد موسیقی موسیقی